اوم شانتی مجھے جب معلوم پڑا آپ ساتھ آئے ہوئے ہیں بڑی خوشی بہت بے حد خوشی ہوئے ہیں باوہ سے مل کر خوشی تو ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے مل کر بھی کم خوشی نہیں ہوتی پھر میں لندن میں جب تھا کئی دفعہ گیا ہوں پہلے تو دو تین دفعہ تو دو تین دن کے لئے جاتا تھا کوئی کانفرنس بغیرہ ہوئی کچھ ہوا کر کے چلا آتا تھا آپ کے جب دو دفعہ وہاں گیا کچھ ٹھہرنے کا موقع ہوا تو بھائی بینوں کے ساتھ نزدیک آیا ان کا انبو کیا دادی نے ہر ایک میں سگندی بھر دی ہوئی ہے اور اپنے گونہ ان میں بھر دیئے ہوئے جو صاف دیکھنے میں آتے ہیں ان کی محنت بہت ہے لیکن آپ کی بھی ہے کیونکہ آپ نے ان کی بات کو سنا پیار سے وہ کہتی ہیں ضرور پیار سے جو چیز دی جاتی ہے وہ ایکسپٹبل ہوتی ہے آدمی لے لیتا ہے تو وہ جیون میں دھارن کی اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی اس پارٹ آو ڈی ورڈ میں یہ سب رہتے ہوئے اپنی ریسپانسیبلٹیز کو لباتے ہوئے یہ سب کرتے ہیں بیزی لائف ہوتی ہے ڈسٹینسز بہت ہوتے ہیں ریسپانسیبلٹیز بہت ہوتی ہیں وہ سب کے باوجود بھی یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ کریڈٹ ہے آپ سب کو مبارک ہو ویسے میں نئے سال کے لیے بھی مبارک دے دوں تو بے جا نہیں ہوگا کیونکہ پھر شاید آپ بھی وہاں بیزی ہوں گے اور ہم بھی لگے ہوں گے تو ایک دو ڈن کا ہی تو فرق ہے تو اس لیے نیا سال بھی بہت بہت مبارک ہو باقی آپ کی دعاوں نے بہت کام کیا وہاں پر بھی اور آپ کی وائبریشنز ملتی رہتی ہیں پہنچتی رہتی ہیں مجھے بہت اس کا انبوہ ہوتا ہے پیار ایک ایسی چیز ہے جس میں ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں یہ سپیس اور ڈسٹینس جو اس میٹیریل ورلڈ کے ہیں پیار کے سامنے نہیں ہے وہ کچھ بہت دور دور سے ہوتے ہیں باقی میں بات کر رہا تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ریسپانسیبلٹی نبھاتے ہوئے بھی آپ ٹھیک چلتے ہیں اس کا کارن کیا ہے طریقہ کیا ہے آپ نے کیا طریقہ اپنا ہے کیونکہ بابا نے یہ کہا ہے کہ بچے دیکھو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باہر وہ میاؤں میاؤں کرتا ہے آہاں وہاں وہاں آ گیا میں بھی نیو ایرائیول تو وہ جب آتا ہے تو اُس کھرم سے ہی اُس کے دوسروں سے سنبند ہو جاتے ہیں اِس میں سنبند کہنے کی کوئی بات نہیں ہے نیچرل ہے بچہ پیدا ہوا جو نمیت بنے وہ اُس کے ماں باپ ہیں ایسے ہی دوسرے جو ہیں پھر ماں باپ کے ماں کا جو بھائی ہے وہ ماما ہے باپ کا جو بھائی ہے وہ چاجہ ہے ایسے سب سنبند بڑھتے ہیں سنبند ہوتے جاتے ہیں تو بابا نے یہ سمجھائے ہوئے ہے کہ یہ جو سنبند ہیں یہ بہت ایمپولٹنٹ ہیں اسی پر ہی ہمارے جیون کا سکھ دکھ جو ہے نشچت ہے ہماری مہانتہ اور ہمارا پتن وہ بھی ان سنبندوں سے ہوتا ہے یہ سنبند بندن بھی بن جاتے ہیں اور یہ سنبند ہمیں چھوڑھانے والے بھی ہو جاتے ہیں تو سنبند خراب چیز نہیں ہے یہ ایک نئی بات ہے سنیاسی لوگ تو گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے رہے کوئی سنبند نہیں شنکر اچاریہ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ویوے ایک چھوڑا مڑی تو اس میں اس نے کئی باتیں کہیں گیا کون ہے کس کا بھائی کون ہے کس کا باپ ایک ایک کا نام لے کر ارے کوئی کسی کا نہیں ہے اتیاد اتیادی بھج گو بندم بھج گو بندم اخیر میں یہی کہتا ہے تو یہ وہ سنبندوں کو ہی نشید کرتے ہیں لیکن بابا سنبندوں کا نشید نہیں کرتے یہ ایک سارے دھرموں میں ایک نئی چیز بابا نے بتائی بائیول بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کرائش نے فلانے کو کہا وہ جو تھا مچھلیاں پکڑتا تھا اس کو کہا چل میرے ساتھ تو کیا کر رہے تو کیا ماں باپ بین بھائی لگا رکھے ہیں ارے چھوڑ ان چیزوں کو پھر ایک وقتی ان سے ملا کرائش سے اور کہتا ہے my lord i have made some progress in spirituality so i am in a way to some extent satisfied with my progress what should i do next to let the progress further there be تو اس نے کہا ایسے پوچھتا رہے ہو کرو گے صحیح کہتا ہے بالکل کروں گا جو آپ کہہ دو گے وہ ہی کروں گا اس نے کہا نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے اس نے کہا چھوڑ ماں باپ کو چھوڑ گھر باروں کو چل میرے ساتھ جو گھر کا سمان ہے وہ دان کر دے سارا گھر سمیٹ لے سمجھا وہ ڈرگیا بچھا رہا کہ یہ تو میرا جو باقی کچھ ہے کچھہ بنیان بھی لینا چاہتا ہے باقی میرے پاس کیا رہے گا تو چھوڑ کر کے چلا گیا بابا نے ایسا نہیں کہا کیونکہ سمبند ضروری ہیں دکھ سکھ میں کون دیکھے گا وقت پر کون کام آئے گا یہ بھی ضروری ہے نا تو جو اپنے ہیں بیان ہے کوئی تو بھائی کو دیکھ کے اگر اس بھائی کو تکلیف ہے تو اس کو آتا ہے نا میں اس کی لئے کچھ کروں تو یہ سمبند ہے نا سمبند کی رگ جاتی ہے اور ریکٹی کرتا ہے سب کو گھر چھوڑا دو گئے ابھی بھی دیکھئے شانتی بن میں لوگ آتے نہیں ہیں تو پھر کہا کیا کرو گے اس کا ایسا نہیں تو جو ریالیسٹک چیز ہے پرگمیٹک باوہ نے کہا ہوئے کہ بچے وہ سمبند خراب نہیں ہے بندن خراب ہے سب لوگ جو بھاگتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں وہ بندن سے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا مجھے ہتھکڑی لگی ہو اور میں بندن میں ہوں یہاں تک کہ میریج کر لیتے ہیں اور جو بیوی ہے وہ رات دن حکومت کرتی ہے اس جگتی پر یہ کر لو وہ کر لو ہے جی تو اس کو لگتا ہے میں نے شادی کیا کی ہے جی یہ تو بندن لے لی ہے مسئیبت لے لی ہے اب سارے عمر کی مجھے امپریزنمنٹ بل گئی امپریزنمنٹ جو لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی گوڈ بیہیویر پر کم ہو جاتی ہے آدمی کو دس بارہ پر پندرہ سال پر چھوڑ دیتے ہیں یہ تو جتنا گوڈ بیہیویر اوٹھنی امپریزنمنٹ آدمی کی ایکسپیکٹیشن اور بڑھتی ہیں تو بڑا پرابلم ہے یہ تو یہ میں نے کیا کیا ایک شادی کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کیونکہ بچے ہوئے ہیں اب بچے بچے کا انظام کرنا ہے اس کو امریکہ میں پڑھانے کے لیے بیجنا ہے لڑکی ہے اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے آج کل شادی کوئی ایزی تو ہے نہیں کافی خرچ ہوتا ہے اس کا انظام کرو چنتہ لے لی نا مول چنتہ لے لی نا ایک اُڈٹا جانا ہم کیا تو چنتہ لے لی تو کیا کیا جائے یہ تو کرنا ہی پڑے گا جب لکشمی نرائن بھی یوگل تھے سیتہ رام بھی یوگل تھے اور بابا اس کے لیے منع نہیں کرتے تو وہ پھر کیا کریں لیکن بابا کہتے ہیں اس میں پویتر نیم پویتر تاکہ نیم ہو پویتر تاکہ نیم کیسے ہے کہ جو آپ نے جو سنبند ہے وہ تو جڑ گیا جو جنم ہم نے لیا وہ ہم سے پوچھا تو گیا نہیں کہ تم کس گھر میں جنم لوگ ہے ہے جی تمہارے ماں باپ کون ہو کس شہر میں جاؤ گے وہ تو پارسل آ گیا یہاں پر سمجھا اب وہ پارسل جاؤ پہنچ گیا ڈیسٹینیشن پر اب اس کو ٹھکانے لگاؤ جو بھی کرو تو سمجھ سمجھ تو ہوئی گیا نا اس کے تو بابا کہتے ہیں اس کے یہ طریقے ہیں طریقہ بتاتا ہوں سہج جس سے ایزی ہو جائے میں آئے ہوں سمجھ ٹھیک کرنے کے لئے ساتھ یگ میں اور کل یگ میں یہی انتر ہے ساتھ یگ میں سمجھ دے بھی سمجھ ہے یہاں کے سمجھ شبد تیز ہے تھوڑا پنچ کرتا ہے آسولی شہ ایسا مند ہے آسولی منہ کیا ایک دوسرے سے غصہ کرنا ڈانٹھونا ڈپٹھونا سوارت کے وجہ سے دوسرے کا خیال نہ کرنا یہ ہوتا ہے نا تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے تو بابا نے کہا ہے اس کے لئے ایسا کرو ایک تو شیف بابا ماتا پتا سکھا سوامی کہتے ہیں لوگ تمہے وہ ماتا چپتا تمہے وہ تمہے وہ بندھوش سکھا تمہے وہ بڑے نادوں کے بڑے بھاونہ سے شدہ سے تمہے وہ سروم مم دیو دیو ہے پربو میرے سب کچھ آپ ہی ہو ہے جی کیونکہ آخر آتما کے سمنت تو پرماتما سے یہ سمنت جنم کے ہیں جیسے یہ شریر چھوٹا سمنت چھوٹ گئے تو ابھی لڈن میں کیا ہوتا ہے نہیں ہم کو معلوم انڈیا میں تو ابھی تک بھی یہ رواد ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کو شمشان میں جلا دیتے ہیں جلانے کے بعد جو وہاں برامن ہے کرنیگور وہ باہر لے آتا ہے اور سب کو بٹھاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ یہ گھاس گھاس کا ایک ایک پتہ سب کو دیتا ہے دیکھے اور ان کو ایک منت پڑتا ہے ایک دو منت پڑ کے ان کو کہتا ہے اس کو توڑ دو توڑ دیتے ہیں سب تو پھر ان کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ گھاس کا پتہ تھا یہ کاٹ دیا الگ الگ ہو گئے اب یہ مل کر ایک ہو سکتے نہیں ہو سکتے ایسے ہی تمہارے جو سمبند ہیں یہ اب جو شریر جس نے چھوڑ دیا اب تمہارے سب سمبند ہیں اب نہیں ختم ہو گئے تو سمبند ایسی چیز ہے جو ہمارا آوے ناشی سمبند ہے ہمیشہ کا وہ اس پر ماتمہ کے ساتھ پتو ماتو سہائے کر سوامی سکھا تم ایک نات ہمارے ہو یا تم مات پتا ہم بالک تیرے جیسے گرن صاحب میں کہتے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے گارڈ آور فادر ان ہیون دائی ویل بی ڈن ایسے ایسے بولتے ہیں سب تو اس پر ماتمہ سے سمبند اگر جوڑو گے پھر آپ کے سارے سمبند جو ہے نا وہ دیدے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا پتا ہے پرماتمہ اس کا بھی پتا ہے اس کا بھی پتا ہے تو آپ سب آپس میں کیا ہوئے بھائی بھائی ہوئے تو یہ جو سنگم یک کا جیون ہے یہ کوئی چراسی جنم کی بات نہیں ہے یہ سنگم یک کا جو جیون ہے جب شیف بابا آتے ہیں اس تائم یہ فارمولہ ہے کہ ہم سب بھائی ہیں اور شیف بابا ہمارے مات پتا سکھا سمبندی یہ ہے جب آپ کی درشتی بدل جائے گی تو ورطی بھی بدل جائے گی اور درشتی اور ورطی بدلنے سے جو کرتی ہے کرم ہے وہ بھی بدل جائے گا وہ کرم جو ہے وکرم نہیں ہوگا نہیں تو کام کرود لوگ مہنکار یہ سب مندوں سے ہی تو ہوتے ہیں کرود کرتا ہے آدمی یا کام واسنا یا مہو یہ سب جس سے سب مند ہوتا ہے ماں کا بچے سے وہ ہے تو بچے اور ماں کا سب مند ہے تو یہ سب مندوں سے ہی وکار اتپن ہوتے ہیں اگر وہ آپ دیکھ سب مند جوڑے رہو گے تو یہ کرم جو ہیں وکرم ہو جائیں گے کیونکہ وکار پیدا ہوں گے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف شب بابا کو یاد کرو اور ان سب چیزوں کو بڑا ہو بھئی اتنا ہی کرنا ہے اور میں کوئی کٹھن بات نہیں بتاتا ہوں کیونکہ یہ آپ جنم جنم مان تر کرتے آئے ہو اب آج دیکھئے ایک بچہ ہے چھوٹا ہے پھر وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر نوکلی کرتا ہے سروس کرتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر اس کی میریج ہوتی ہے شادی ہوتی ہے اب جو ماں باپ کے ساتھ اس کا اٹیکمن تھا وہ وائف میں چلا جاتا ہے وائف کا پتی میں چلا جاتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے تو بابا کہتے ہیں یہ تو تمہارا جنم جنم آنطر کا ابھیاس ہے تم بدلتے تو رہے ہو آج کسی کے ساتھ تمہارا سنے ہے لب ہے جس کو لب کہتے ہو جو کے واسطر میں لب ہے نہیں تو وہ چینج تو کرتے رہے ہو تو اس کو چینج کرو چینج کرنا آپ کا سباب ہے it's not something difficult for you I'm not asking you for a thing which you can't do you have the ability the capacity to do it یہ simple چیز ہے کہ اپنا جو پریم ہے وہ شیخ بابا میں یہ کرو love وہ love ریال love ہوگی سب سے پیار کرو جو آپ کے ابھی سنبندی ہیں ایسا نہیں ان کو چھوڑ دو اور ان کو کہو تمہارا ہمارا کوئی سنبندی not that وہ کرو لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھو کہ ہمارا ان کے ساتھ سنبند جو ہے وہ ویش بابا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کرم اکرم بنتا ہے نہیں تو کرم بکرم بنتا ہے پھر وہ بندن من جاتا ہے سنبند وہ سنبند نہیں رہتا سمپل بات بابا نے بتائی اب اس میں کون سے پندتائی کی ضرورت ہے کوئی سانسکرط کے گرانت پڑھ میں کی ضرورت ہے it's so simple it's the art of living home shanty